بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میری یوٹیوب فیملی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم بنا رہیں ڈلیشیز یمی ایزی کوئی ریسپی سوژی کا حلوہ ریسپی پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا اسے آنے والی میری ہر نیو ریسپی آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی انگریڈیز نوٹ کر لیجئے ایک کپ سوژی ہے اسے اچھے طرح چھان لیا ہے دو کپ چینی ہے ایک کپ کھی ہے کھی اور سوژی کی کانٹیٹی برابر رہے گی چینی دبل کانٹیٹی کی ہوتی ہے کچھ ڈائی فورس لیے تھے ٹو ٹیبلی سپون پشتے کشمش لیے تھے ٹو ٹیبلی سپون بردام ٹو ٹیبلی سپون کھوپڑا تین ادد الائچی ون فور ٹی سپون زردہ رنگ اب ایک پیارہ سا پین لینا ہے اس میں آدھا گھی ایڈ کرنا ہے آدھا ہم نے بچانا ہے شیرہ بنانے کے لیے آدھا ہم نے سوجی بھوننے کے لیے لینا ہے گھی کو اچھی طرح گرم کرنا ہے جب اچھی طرح گرم ہو جائے پھر اس میں سوجی بھوننی ہے دیکھیں آپ کو ببس بنتے نظر آ رہے ہوں گے یہ اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب اس میں سوجی ایڈ کر دیں گے اور جلدی جلدی سے اس میں چمچے چلانا شروع کر دیں گے یہ نیچے لگنا شروع ہو جاتی ہے بہت تیزی سے بہت جلدی سے یہ بھون جاتی ہے اس میں اس کا چمچن نہیں روکیں گے مستقل اس میں چمچے چلاتے رہنا ہے سوجی ہم نے ڈارک براؤن نہیں کرنی ہے وہ پھر بلیکش ہو جائے گی اور جلے ہی حلبے میں ٹیسٹ آئے گا وہ کل لائٹ براؤن کرنی ہے اور مستقل سمجھے چلاتے رہنا ہے ہاتھ نہیں روکنا ہے اس کو الٹ پلٹ کرتے رہنا ہے اور فلیم کا خیال لگنا ہے میڈیم تو لو فلیم پر کرنا ہے ہم بھی بار بار میڈیم ہائی میڈیم ہائی فلیم کر رہے تھے کیونکہ ایک دم سے دارک ہونے لگتی ہے تو چلا کم کرنا پڑتا ہے اپنی فلیم کا خیال لکھنا ہے اور مستقل سمجھے چلاتے رہنا ہے اس میں ایک پیاری سی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو سمجھیں یہ بھن گیا تقریباً ایٹ ٹو ٹین منٹ لگیں گے آپ کو یہ بھن جائے گا دیکھیں براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے بس تھوڑی سی دیری سے اور بھنیں گے تھوڑا سا اور ڈارک براؤن کریں گے بہت ڈارک براؤن نہیں کرنا دیکھیں یہ براؤن ہو چکا ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں براؤن ہو رہا ہے اب اسے ایک پلیٹ میں نکال کے رکھ لیں گے اور اسی پین کے اندر ہم اپنا شیرہ راڈی کریں گے واقعی کا جتنا بھی گھیتہ سب اس میں ایٹ کر دیں گے اور گھی اچھی طرح گرم ہو جائے اس میں الائچی ایٹ کر دیں گے الائچی کو دو سے تین منٹ اچھی طرح سے بھوننا ہے اچھی طرح پکانا ہے اس کے ایک پیارے سے خوشبو آنا شروع ہوگی پھر اس میں چینی ایٹ کرنے ہیں اس وقت بھی فلیم میڈیم ٹو لو رکھنی ہے اب اس میں ہم چینی ایٹ کر دیں گے چینی کو ایک بار مکس کر کے اس میں چار گلاس پانی ایٹ کر دیں گے پانی ہمیشہ سوجی سے ٹبل ہونا چاہیے جب ہی وہ ایک دم بزار ہے جیسا ہلوہ بن کے تیار ہوگا جو ہم بزار میں ہلوہ پوری کے ساتھ کھاتے ہیں چار گلاس ہم نے پانی ایٹ کیا ہے اس میں اب اسی پوائنٹ پہ ہم نے اس میں زردہ رنگ ایٹ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کا کوئی لمس نہیں رہنا چاہیے بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے مکس ہو جائے پھر اس میں ڈرائی فرور ایڈٹ کر دیں گے ہاف 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 ہم بچا لیں گے اینڈ میں ڈالیں گے اور اوپر سے گانیچنگ کریں گے اب اس میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے دیکھئے بوائل اس میں آ چکا ہے اس کا شیرہ نہیں بنانا ہے ایک تار یا دو تار کا ایسا کوئی فیل نہیں ہے سمپل اس میں بوائل آ جائے گا اب اس میں سوجی ایٹ کر دیں گے سوجی بہت تھائٹ ہے کہ رک رک کے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالنے ہیں ایک دم نہیں ڈالنے ہیں اور خیال رکھنا ہے بابلز بنتے ہیں آپ کو چیت بھی آ سکتی ہے تھوڑا سا بچ کے تھوڑا دور ہٹ کے اور اس میں مستقل چمچہ زلاتے رہنا ہے اس میں لمس نہیں بننے چاہیے سوجی کے لمس بہت جلدی بن جاتے ہیں مستقل اس میں چمچہ زلاتے رہنا ہے 3-4 منٹ اس کو اسی طرح پکانا ہے اب ہم اس کو ڈکنڈک کے رک دیں گے 5 منٹ کے لیے آفٹر 5 منٹ اس کی یہ حالت تھی اس فرم میں تھا یہ اس اچھی طرح سے چلائیں گے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کوئی لمس نہیں ہے بہت اچھے سے جب کچھ مکس ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پر تھوڑا سا ڈرائی فٹ اور ایٹ کر دیں گے باقی ہم رکھ دیں گے کارنیشن کے لیے اب 5 منٹ کے لیے اسے اور رکھنا ہے ایک یہ جناب بہرکل ریڈی ہے اپنو پین اچھی طریقے سے صاف کر لیا کریں جس پین میں ہم بنا رہے ہوتے ہیں کھانا اس کی صفائی کا بہت خیال رکھا کریں تو کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو پائے کیونکہ ریڈس میں بہت برکت ہوتی ہے اور ریڈس کا خیال رکھنا ہمیشہ چاہیے 5 منٹ کے لیے اسے دمپے رکھ دیں گے لیجئے جناب 5 منٹ کے بعد یہ برکل رڈی تھا کتنا اچھا ٹیسٹ ہے اس کا ہمیں پتا ہے ہم نے کھایا ہے آپ ہی بنائیے کھائیے اور ہمیں فیڈبیک دیجئے بتائیے کیسا ٹیسٹ ہے کیسی لگی آپ کو ریسپی فیڈبیک ضرور دیجئے گا کمیس کر کے بتائیے آپ لوگ کس طرح سے یہ ہلوہ بناتے ہیں ہمیں وہ بھی بتائیے ہم وہ بھی ٹرائے کریں گے اگر کوئی ڈیفرنٹ ریسپی ہے تو لوگ سو یمی گریٹ بہت اچھا لگ رہا ہے نا دیکھنے میں ہے نا ہمیں پانی آ رہا ہے نا تو جلدی سے جائے جناب اپنی کچن میں بنائیے کھائیے فیڈبیک دیجئے سب کو کھلائیے ریسپی کو لائک کریں شانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ